پاک ٹی فینس اس کا استعمال کر کے بارت کی بینڈ بجائی تو کبھی ریبورٹ بھیج کر اس طرح پاکستان نے بھی کئی ایک خفیہ اتھیار بنا کر رکھے ہوئے ہیں جن کے بار میں بہت کم لوگوں کو علم ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی میں سے دس ایسے اتھیاروں کے بارے میں بتائیں گے جو خفیہ طور پر پاکستان کے پاس مجود ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل بات کلم ہو سکے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود پہلے کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انول ویڈیو کی نوٹیفکیشن بہت سانی موضوع ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظرین رمی پاکستان نے اپنے خفیہ اتھیاروں کے بارے میں نہ کبھی کوئی آپ ڈیٹ د ہی ہے اور نہ ہی کسی کو بتایا ہے لیکن چونکہ میڈیا کا دور ہے اس لیے کئی سے کئی نہ کوئی نہ کوئی خبر بریک ہو جاتی ہے آج کس ویڈیو میں ہم ایسے ہی خفیہ اتھیاروں کے بارے میں بتائیں گے اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا شکریہ ناظرین رمی پہلے نمبر پر جو اتھیار پاکستان کے پاس مجود ہے وہ ہے تیمور میزائل یہ ایک بین البڑے آزمی میزائل ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے تجرباتی مریل سے بھی گزار ل اس کی رینج ساتزار کلومیٹر ہے اس میزائل کی تیاری کے بعد امریکہ کو بھی تشویش لاکھ ہو چکی ہے اس کا اندازہ اس پاس سے ہوتا ہے امریکہ کے سابقہ صدر براک اوباما نے جب پاکستان کی مداد دینے کی بات کی تو ساتھ یہ شرط رکھی تھی کہ پاکستان اس تیمور میزائل کی رینج کم کرے لیکن اس وقت کے جرنل رہیل شریف نے امریکہ کی یہ شرط قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا امریکہ کو خطرہ تھا کہ پاکستان کے میزائلوں کی رینج اگر اس طرح ہی رہی تو وہ امریکہ کو بھی تباہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اسرائیل کو بھی رگڑ سکتے ہیں اس لئے امریکہ اس شرط پر امداد دینے کیلئے راضی تھا کہ پاکستان اپنے میزائل کی رینج کو اتنا کم کر دے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل تک نہ پہنچ سکیں اور اگر رائل شریف یہ شرط قبول کر لیتے تو آج پاکستان کے پاس یہ تیمور میزائل نہ ہوتا جس سے امریکہ بھی ڈرتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے نیوی کے اتھیار سٹیل تارپیڈو کی اس تارپیڈو کا عام کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ریڈار میں آئے بھی نہ ہی اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکتا ہے اس کو کسی بندرگاہ یا کسی جہاز کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کو عبدوزوں کو تباہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ایک قبر کا مطابق پاکستان نے یہ تارپیڈو بنا لی ہے جو سمندر کے اندر کسی بھی ٹارگٹ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کی طاقت اپنی زیادہ ہے کہ یہ بڑے بڑے جہازوں کو بھی تباہ کر سکتا ہے یہ ایک ایٹمی تارپیڈو ہے اور اس کے اندر ایٹمی مواد بھی رکھا جاتا ہے جو انتائی خطرناک ہو سکتا ہے اس سے پہلے انیس سو پچپن میں روس نے بھی اس تارپیڈو پر کام کیا تھا اور اس کا تجربہ بھی کر لیا تھا اور اب پاکستان نے بھی اس کو اپنی نیوی میں شامل کر لیا ہے اس لیے جب سے یہ تارپیڈو مطارف ہوئی ہے دشمن خوف میں مبدلہ ہو چکا ہے نازنگ رامی تیسرے نمبر پر پاکستان کا چھوٹا ایٹم بم ہے جو ایک بریف کیس میں بھی سمایا جا سکتا ہے اسے بریف کیس بم بھی کہتے ہیں اس کی طاقت بھی اتنی زیادہ ہے کہ یہ ایک بڑے بم کی نسبت یہ زیادہ تباہی پھلا سکتا ہے ایک محورہ ہے کہ چھوٹا موں بڑی بات تو اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ چھوٹا سا بم بڑی تباہی اس بریف کیس بم کا انکشاف جرنل مشرف کے طور میں امریکی افسران کے سامنے کیا گیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے انگلیاں موں میں دبا لی تھی اس میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ یہ دنیا کے قوانین کے مطابق کوئی بھی ملک یورینیم کی ایک خاص مقدار کو ہی افسودہ کر سکتا ہے اس لئے پاکستان نے انتائی کا مقدار کو استعمال کرتے ہوئے یہ بم بنا لیا اس طرح بین القوامی قوانین بھی نہیں ٹوٹے اور ایک طاقتور بم بھی ہاتھ آ گیا اب یہ بھی خبر ہے کہ پاکستان کے پاس اس قسم کا کوئی بریف کیس بم نہیں ہے لیکن یہ خبر درست نہیں ہے اس لئے کہ جرنل مشرف نے امریکیوں کو اس بارے میں بتا دیا تھا ہم نے ایک پہلی ویڈیو میں بھی اس بم کے بارے میں بتایا تھا کہ کس خفیہ طریقے سے اس بم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تھا اور کسی کو بھی اس کا علم نہیں تھا کہ اس بریف کیس میں کیا ہے نسنگ رامی چوتھے نمبر پر پاکستان کے پاس آئیٹروجن بم ہے یہ بم پاکستان نے 2012 میں تیار کر لیا تھا لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی آپڈیٹ نہیں دی گئی کہ فوج کے پاس ہے بھی کہ نہیں لیکن انتاظہ یہی ہے کہ یہ بم بھی پاکستان کے پاس موجود ہے لیکن دشمن پر خوف تاری ہے کہ یہ اگر پاکستان کے پاس ہے تو بہت خوف کا مقام ہے اور دوسرا یہ کہ پاکستان پر یہ الزام بھی ہے کہ شمالی کوریا کو پاکستان نے آئیٹروجن بم کی ٹیکنالوجی فرام کی تھی اس لئے دشمن کو یقین ہے کہ پاکستان کے پاس یہ بم موجود ہے نسنگ رامی پانچویں نمبر پر پاکستان کا اتھیار لیکٹرونک میکنک پلس ویپن ہے یہ ایسا اتھیار ہے الیکٹرونک تنصیبات کو جیم کر سکتا ہے اور اس میں سے جو لہریں نکلتی ہیں ان سے یہ سب الیکٹرونک میڈیا جیم ہو سکتا ہے جس میں ریڈار بھی شامل ہیں اور دفاعی نظام بھی اس کے ساسا جس چیز میں الیکٹرونک ڈوائس لگی ہوئی ہو سب کو بیکار کر سکتا ہے جن میں تھیاریں بھی شامل ہیں پاکستان نے یہ خفیہ تھیاریں بھی بنا لیا ہے جو امریکہ کے پاس بھی موجود ہے اس کے بعد چھٹے نمبر پر لیزر گن ہے جو پاکستان کے پاس موجود ہے اس کے ذریعے کسی بھی دشمن کے وہیکل کا انجن جام کیا جا سکتا ہے اور اس کا تجربہ بھی پاکستان کر چکا ہے اس تجربے کے دوران جنرل کیانے بھی موجود تھے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اس پر مزید تجربات بھی کر رہا ہے اور اس کو مزید طاقتور اور جدید رین بنایا جا رہا ہے نزنگ رامی ساتھویں نمبر پر ٹینک ہے جو آرمیٹ ٹینک کہلاتے ہیں امریکہ نے اپنے برام ٹینکوں کو عراق میں استعمال کیا تھا جنہیں عراق تباہ نہ کر سکا تھا ان پر ایسی دات لگائی گئی تھی جن کو یرینیم سے بنایا گیا تھا اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ٹینکوں کو استحاد سے بنایا جائے نزنگ رامی آٹھویں نمبر پر پاکستان کے پاس ایسا خفیہ مسافر تیارہ موجود ہے جن کو دشمن پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سی وان تھلٹی کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ دشمن یہی سمجھے کہ کوئی مسافر تیارہ ہے اور اس پر حملہ نہ کرے نزنگ رامی نامے نمبر پر پاکستان کے پاس ایک ایسا جال ہے جو دشمن کے کسی بھی اسلے کے حملے سے بچا سکتا ہے یعنی یہ مکمل طور پر کسی بھی اسلے کو کیمویلیج کر دیتا ہے اور دشمن کس کے بارے میں کچھ نہیں پتا چلتا نزنگ رامی دسویں نمبر پر پاکستان کا اتھیار سولر ڈراؤن ہے پاکستان نے ایسا ڈراؤن بنا لیا ہے جو سورج کی روشنی سے چلتا ہے لیکن اس خبر کو بھی خفیہ رکھا گیا ہے آلبتہ گمان کیا جاتا ہے کہ اگر یہ ڈراؤن پاکستان کے پاس موجود ہے تو کئی ماہ تک فضاء میں سورج کی توانائی سے اڑ سکتا ہے اور دشمن پر حملہ کر سکتا ہے نزنگ رامی آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان